شباز گل کو پکڑ کے جس طرح آپ نے اس کو پر تشدد کیا اور اب آزم سواتی آزم سواتی کو جو پکڑ کے رات لے کے گئے اور تشدد کیا اس کو بھی ننگا کر کے تشدد کیا شباز گل کو بھی ننگا کیا شرم آنی چاہیے تمہیں شرم آنی چاہیے کیا یہ تمہارا کام ہے تمہارا کام ہے آمن law and order آپ کی ذمہ داری ہے law and order کا یہ حال ہے کہ سارے ملک میں چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں سٹریٹ کرائم ہو رہی ہے ادھر ان علاقوں میں جو سوات کے لوگ نکلے کیوں نکلے سوات کے لوگ اس لیے نکلے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی تھی جب ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے تھے تو اب آپ ذمہ دار ہیں جو ہو رہا ہے اور محمود خان چیف منسٹر صاحب میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اسے پوچھیں کہ آپ اگر ذمہ داری نہیں سنبھالیں گے تو پھر ہمیں سنبھالنے دیں ہم کریں گے ہم تہشت کردی کے خلاف کرے ہوں گے اور جو آزم سواتی سے کیا اس سے پہلے جو کسٹوڈیل ٹوچر بند کر کے تشدد کیا اس سے پہلے شباز گل پہ اور پھر صحافیوں پہ میں سارے اداروں کو آج کہتا ہوں کہ اگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تشدد کر کے آپ اپنی عزت کروالیں گے غلط فہمی میں نہ رہے ہیں عزت اللہ دینے والا ہے آپ مار کے تشدد کر کے ظلم کر کے آج تک دنیا کی تاریخ میں کسی ظالم کو عزت نہیں ملی لوگ نفرت کرتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں جب جو ظلم کرتا ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رائے روک لیں گے اور اس طرح کی تشدد کر کے جب سارے چوڑوں کو چھوڑا جا رہا ہے شباز شریف جیسے ڈاکو اور اس کے بیٹے کو بری کیا گیا ایف آئی ایک کیسز سے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو شرم آنی چاہیے آپ ملکیں غدار ہیں آپ ملک سے غدار ہی کر رہے ہیں